یرمیہ تیتی سباب ہنوز یرمیہ قید خانہ کے سہن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے جس کا نام یہوہ ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تُو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شہانِ یہودہ کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ کسٹیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے جن کو میں نے اپنے کہر و غزب سے قتل کیا ہے اور جن کی تمام شرارت کے سباب سے میں نے اس شہر سے اپنا مو چھپایا ہے دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا میں ان کو شفاہ دوں گا اور آمن و سلامتی کی قصد ان پر ظاہر کروں گا اور میں یہودہ اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناوں گا اور میں ان کو ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا اور میں ان کی ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گناہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا اور یہ میرے لئے روح زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرط بخش نام اور ستائش و جلال کا باعث ہوگا وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لئے مہیا کرتا ہوں ڈریں گی اور کانپیں گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے وہاں نہ انسان ہے نہ ہیوان یعنی یہودہ کے شہروں میں اور یورشلم کے بازاروں میں جو ویران ہے جہاں نہ انسان ہے نہ باشندے نہ ہیوان خوشی اور شادمانی کی آواز دھولے اور دھولن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الفاج کی ستائش کرو کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے ہاں ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لاکر بحال کروں گا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ ہیوان پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنیابین کے علاقوں میں اور یرشلم کے نواہی میں اور یہودہ کے شہروں میں پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا انہی ایام میں اور اسی وقت میں دعوت کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا ان دنوں میں یہودہ نجات پائے گا اور یرشلم سلامتی سے سکونت کرے گا اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے دعوت کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی اور نہ لاوی کہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوختنی قربانیاں گزرانے اور حدیعے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں پھر خداوند کا کلام یرمیاں پر نازل ہوا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا جو عہد میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہو تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم دعوت سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہ ہی کرنے کو بیٹا نہ ہو اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کہنوں سے کیا جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے ویسے ہی اپنے بندہ دعوت کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا پھر خداوند کا کلام یرمیاں پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا یوں وہ میرے لوگوں کو حقیق جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا اہد نہ ہو اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم دعوت کی نسل کو رد کر دوں گا تاکہ میرا ابراہم اور ازحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا موسیقی موسیقی موسیقی